ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ ہمارا رابطہ بہار رہے جو شیح حرام ثابت نہ کی جا سکے کتاب و سنت کے دلائل اور دوسوس سے ہو جائے سکے تو وہ باہر اس میں آپ پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں قانون بنا سکتے ہیں اس میں آپ مجورٹی کا گنتی سے بھی قانون بنا سکتے ہیں کوئی حرز نہیں بھائی دو پرمیسیبل چیزوں میں سے ایک کوئی چوز کرنا ہے ماں تو نو حر تیفریڈم کرالیں ووٹ آؤٹ کرنے کوئی حرز نہیں سادہ سی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے گھر میں فرض کیجئے آج کل دعوت افطار کا کوئی احتمال کرنا ہے اب اس میں ڈرین کیا پیش کی جائے ایک چیز ختم شراب باہر کتاب و سنت کیوں سے آرام اب سیونم رکھا جائے یا کوئی جو حلو افضاب شربت رکھا جائے یا کوئی اور چیز رکھی جائے اب یہ سب مباہ ہیں اس کا فیصلہ جو ہے وہ کاؤنٹی ووٹ سے بھی ہو جائے تو کونسا حرز کی بات ہے جدر زیادہ رائے ہو بھئی تحکر دیجئے کوئی حرز نہیں اس لیے یہ بھی حلال یہ بھی حلال تو یہ دو پہلو جو ہیں سامنے رکھئے کہ ایک ہے تقویٰ کا پہلو کہ جو مشتبہات ہیں جن کے بارے میں تیقل تیقل کے ساتھ کہنا مشکل ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے اسے بچو وہ اس حدیث کا بہو ہے تو جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا تقویٰ ہے فقد استمرہ تو اس نے تو برات حاصل کر دی فقد استمرہ تو جو بھی مشتبہ چیزوں سے بچ جائے گا وہ گویا کہ اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کرنے یہ انفرامی سطح پر تقویٰ کے طرح سے عمل ہوگا تقویٰ یہی ہے کہ جو چیز میں مشتبہ ہے اس مشتبہ چیز کو آپ ترک کر دیں اس کو اختیار نہ کریں موسیقی